پولٹیکل پنچات پولٹیکل پنچات کی راجنیتی میں جب بھی بات نکلتی ہے تو دور تلق جاتی ہے کل ابھائی چوٹالا کے اس سے ٹکڑے ٹکڑے گینگ والے بیان کو لے کر ہم نے پولٹیکل پنچات کی جس میں ابھائی چوٹالا نے یہ کہا کہ لوگ تو جے جے پی کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے نام سے جانتے ہیں اب اس پر آج دگو جے چوٹالا کا ایک پلٹوار سامنے آ چکا ہے سنیے جرہا ان دونوں بیانوں کو یاداشت کو اور تازہ کیجئے ترو تازہ کیجئے اور اس کے بعد تمام رائنیتک دلوں کے پروکتاؤں سے باتشت کریں گے جس نے آپ کو کمجور کرنے کے لیے بی جے پی نے چن لوگوں کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنایا تھا اسی بی جے پی نے اس پارٹی کو کیسے ختم کیا دے اس کے لیے بھی یوزنا بنا چکی ہے اور بہت جلدی اس جے جے پی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بیسے بھی لوگ اس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ گینگ بکھڑنے والا ہے اس لیے آپ کو تو ٹارگیٹ کانگریس کو اور بی جے پی کو کرنا چاہیے ہاں جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ جے جے پی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا ارثات ٹکڑے ٹکڑے گینگ انہیں ہمیں کہہ دیا ٹکڑے ٹکڑے آپ نے سنا ہوگا پردیش کی دیش کی جانتہ جانتی ہے کہ آواز ہم نے ٹیلی ویجن پر سنی ہے کشمیر میں دیش ویروہ دی تاکتیں پاکستان میں تالیبان میں ہندوستان کے خلاف ناغالینڈ میں ہندوستان کے خلاف بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یہ ٹکڑے ٹکڑے کہنے والی بات جنہوں نے بھی اس دیش میں اس دنیا میں کہی ہے ان کے خود ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں یہ سارے وشف جانتا ہے اور دوسرا ورڈ انہیں یوز کیا گینگ کا گینگ اور گینگسٹرز سے جس کا ناتا رائے یہ اریانا کی پردیش کی جانتہ بھلی باتی جانتی ہے ہمارا تو رائے نہیں ڈاکٹر اجیے سنگھ چوٹالا اور جننایک جانتہ پارٹی کی چھوی کیا ہے یہ بھی پردیش کی جانتہ جانتی ہے اور ابھی سنگھ چوٹالا اور ان کے ساتھ جڑے لوگوں کی چھوی کیا ہے یہ پردیش کی جانتہ جانتی ہمیں کہنے کی جوٹ نہیں اس لئے ہماری پارٹی پر ان کی راستریہ کاریکارنی پردیش کاریکارنی میں اتنی بڑی ڈیبیٹ ہونا اور اتنی چنتہ وہ ہمارے بارے کر رہے ہیں برودہ کے الیکشن کے بعد بھی تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ ناکر پرماتما صد بودھی دیں اور اپنی پارٹی کے بارے میں سوچیں جی تو دکھ بجے چوٹالا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں سوچیں سابطور پر اشارہ ان کا یہی ہے کہ ایک ویدھائک والی پارٹی ہے یہ اور کیسے یہ پارٹی اپنے آپ کو اور وستار اس کا کرے گی اور جو کھوئی سیاسی زمین ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی اس پر دھیان دینا چاہیے انڈرنیشنل لوگ دل کو بجائے اس کے کہ گڑ بندھن میں جو پارٹی سرکار میں اس وقت ساجہ دار ہے اس پر زیادہ فوکس کرے کہ وہ اس کا کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہو جائے گا لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اس طرح کے بیانوں کے مائنے کیا ہیں کیا واقعی اس طرح کے بیان دے کر اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں کا منوبل بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے یا کیا ایسے بیان دینے کے مطلب یہ ہیں کہ کیا واقعی بی جے پی جے جے پی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے راج نیتی میں کچھ بھی چونکہ سمبھو ہے اور خاص مہمانوں کا ایک پینل ہمارا ساتھ جڑا ہو بھائے ملواتے ہیں آپ کو اس کے بعد چرچہ کے شروعات کریں گے ونہا پوپلی جی ہمارا ساتھ جڑی ہوئی ہیں مہارتی انتہ پارٹی کی طرف سے ونہا جی بہت بہت سواگت تھا آپ کا اور انڈی نیشنل لوگ دل کی طرف سے یہ بیان چنا کہ ان کو اپنی پارٹی میں کیا ہوتا رہا وہ تو پتہ نہیں لیکن بھاتے سنتہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے تو اپنی خیش نکال رہے ہیں اپنا آپ کا پاریوارک مسئلہ ہے آپ اس کو کبھی سے راجنیتی کے مددوں پر آپ کام کرتے ہو انہی دکھائی جیتے ہیں آپ اپنی لڑائی کے لیے کسی بھی لیول پر جانے کو بھی تیار ہیں یہاں پر میں بات کر رہی ہوں ابھی چوٹا لاجی کے لیے چرچہ کے لیے کندر میں رہنا چاہتے ہیں میں تو ان کا بیان دشنگلی تھی بڑی ہرانی ہوئی چکڑے چکڑے گینگ کا انہوں نے نام دے دیا تو یہ جب کانگریسی بھاشا ابھی آپیں وہ سیکھے ہیں کہ چرچہ میں رہنے کے لیے اپنے اصطر کی لڑائی کے لیے وہ کانگریس کی بھاشا بھولنے کو تیار ہے کسی بھی لیول تک جانے کو تیار ہے اپنے وچاروں کی اپنی وچار پلانجلی دینے کو تیار ہے یہ بڑی ہرانی کی بات ہے تو چکڑے چکڑے گینگ یہ شد دعولی کہاں سے آئی بھاشا کہاں سے آئی سبھی کو معلوم ہیں جس طرح کہ بھاشا کو وہ پروپ کر رہے تھے مجھے بڑی ہرانی ہوئی اسے جان کر اب آپ چرچہ میں بنے کے لیے اپنے راجیتی کو چمکانے کے لیے سبھیے اس طرح کا جو بیان دیتے ہیں تو بہتر وہ جان پائیں گے میں نے یہ جی سنا کہ بھرودہ کی جب چناب کا ریزلٹ آیا اپنے پارٹی کے بات کریں اس کے لیے آپ کچھ نہیں بولیں گے آپ کا پورا کا پورا دھیان بھارتی جنتہ پارٹی کی سے زیادہ جی جی پی پر بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر بھی ہے میں تو بس یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کوئی رنیتی تو نہیں ہے جی جی پی کو تھوڑنے کی ساکی جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا بڑیہ سے چل رہی ہے اور یہ سبھی نے دیکھا ہے ہر طرح کی جو ڈیسیزن ہے ملکر سرکار چلا رہی ہے ہر طرح کی ڈیسیزن لیے جا رہے ہیں تو کچھ تو کہنا ہے کچھ تو لوگ کہیں گے تو بیٹھے بیٹھے کچھ تو کہنا ہے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیپ کمال سہارن جی بھی جی جی پی کی طرف سے جوڑ چکے ہیں دیپ کمال جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دیپ کمال جی یہ سیاسی جو زبانی جنگ ہے اب اس میں دیگویجا چوٹالا کا ایک پلٹوار آج آ گیا سامنے اور انہوں نے سپشل طور پر کہہ دیا کہ آپ انڈیا نیشنل لوگ دل میں دیکھئے اپنی پارٹی میں جھاں کیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا اس طرح کے پلٹوار کی ضرورت ہے دیپ کمال جی کیونکہ پلٹوار سے مسئلہ اور بڑھتا ہے اور بڑھپن اسی میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیانوں کو اگر کوئی دے بھی رہے ہیں کوئی کہے بھی رہے ہیں تو درکنار کر کے اگنور کر کے اپنی رائنیتی کی جائے تاکہ تھی پلٹوار تو والی بات کوئی نہیں ہے لیکن ایک پبلک دومین میں اور جنڈر ٹیوی میں ہی آسکر آپ کے پروگرام میں کل اسی بات پر چرچہ ہوئی تھی اور آپ نے ہی جواب مانگا تھا میرے سے بھی جواب مانگا تھا اس بارے میں اور آپ چرچہ کر رہے تھے اس بات پر تو اس پر اگر دگو جے چوڑالا نے اگر کوئی اپنی طرف سے بیان جاری کیا ہے کوئی ویڈیو جاری کیا ہے تو اس میں کچھ الگ نہیں ہے کیونکہ اگر ایک طرفہ بات کل جب اگھے سنگھ جی کہہ رہے تھے ان کی بات جب چل رہی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا پوچھا جا رہا تھا اگر وہ سامانیا تھا تو اس کے جواب میں اگر کوئی جواب دیتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہے تھا وہ تو اور جیدہ سامانیا ہے اور جیدہ اس کے لیے تارن ہے جواب دینے آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی کچھ ایسی رن نیتی تیار کر رہی ہے بلکل بھی نہیں لگتی اور بلکل ہی آدھار ہی ان بات تھی اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ان کی سوچ کو دکھاتا ہے اس میں سستائی کہیں نہیں ہے صرف سوچ ہے اور سوچ ان کی نیگٹیو ہے ان کے پارٹی کو جس حالات میں لے گئی ہے انیلو کا نیتر اسی سوچ کو دکھاتا ہے اور اسی سوچ کے تحت آج سے ٹھیک دو سال پہلے جب آجے سنگھ چوڑالا ہم نہ جنڈا لیتے نہ پارٹی کا کاؤنٹ لیتے نہ نشان لیتے کچھ بھی نہیں لیتے آپ سے اور ہم اپنی نئی پارٹی بنائیں گے سب کچھ اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے دیا تھا آج سے ٹھیک دو سال پہلے اسی سترہ نومبر کو جیند کے اندر انہوں نے گوشنا کی تھی تو دو سال جب پورے ہو رہے ہیں ہماری پارٹی کے گٹن کو اس کے اعلان کو اور اس دو سال میں ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے کہاں پہنچی ہے اس پر منتھن کرنے کی بجائے ان کی راشترے کارے کارنی میں اگر جے جے پی کے چرتے ہوں جے جے پی کے بارے میں چھٹا کشی کی جائے تو پھر اس کا پوشش کیا ہوگا کیا اس پر دو سال جے پھپنے نہیں بنتی سندیب گوید جی سے پوچھ لیتے ہیں سندیب گوید جی دو باتیں ہیں ایک تو ضرورت کیا ہے آپ اپنی ہار پر سمیقشہ کر رہے ہیں اور آپ جے جے پی کو کوس رہے ہیں اس کی پہلی بات ضرورت کیا تھی اور دوسری بات کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے بی جے پی ان کو توڑ کر کے رکھ دے گی بی جے پی ان کو ختم کر دے گی آدھار کیا ہے صاحب کوئی سورس ہے آپ کا بھاتی انتہ باتی کے اندر دیکھیں ساگیل دی آپ کوئی پتا ہے کہ جس پرکار سدن کے اندر ابھی کاروائی چلی تھی اور وہ سدن کے اندر چاہے ودائک ہمارے رام کمار گوتم جیوں ان کا بیواز جو تھا وہ پارٹی کی طرف شوق تھا ایک اندر پرتی سے تارشن جانے کی بات تو ان کے خلاف تھا ایسے ہی کسان آندولن کو لے کر کانونوں کے خلاف جنگی رام سی آج دی ان کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے تیرمن کا پت بھی نہیں سوی کارا تو ان کے تو ودائک کہ ہی ان کی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے چلنے پر آمد آئے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی یہ آم اریانہ کو پتہ لگ چکا ہے ضرورت نہیں ہے تو پھر کہا کیوں رہے ہیں ضرورت نہیں ہے تو نہیں کہنی چاہیے تھی یہ بات بات کہہ بھی رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں کہا ابہ جوٹالہ نے اس بات کو ساکر دوسرا سوال آپ کا تھا کہ اس پر کار کی ضرورت کیوں پڑی دیکھئے جنگا ایک جنگتہ پادی نے چودری دیویلاز جی کا نام استعمال کر کے پورا اریانہ میں ایک بہت بڑی شفید جوٹ بولنے کا کام کیا کہ ہم اریانہ کے کسان کی راضنیسی طاتب دینے کا کام کریں گے انہوں نے کیا کیا کسان کی امید میں ٹکڑے ٹکڑے کی انہوں نے کیا کیا گریب کمیرے کی جو راضنیسی طاقت آخر کرنے کی اس پر ٹکڑے ٹکڑے کر دی ایک بات مجھے بتا دے جی ایک بات مجھے بتا دے جی دیویلاز جی کا نام کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کوپی رائٹ ہو گیا کہ کوئی اور اس کا نام نہیں لے سکتا دیوی لال جی کسانوں کے مسیحہ دیوی لال جی جننا یک کے طور پر پورے ہریانہ کے لیے تو ایسے میں دیوی لال جی کا اگر بھارتی انتہ پاٹی بھی دیوی لال جی کے نام کو اگر استعمال کرنا چاہے کسی مسئلے پر تو گریز کیا ہے آپتی کیا ہے آپ کے انڈیونیشنل لوگ دل کے نتاؤں کے وہ پریبار سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی لوگ ان کا نام کی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ساکر جی نام استعمال کرنے کے ساتھ پارٹی کی نیتیوں کا چلنے کا یہ قسم اور سوگند ہوتی ہے اگر اور پارٹیاں چوزری دیوی لال جی کی نیتیوں کی اوپر چلنے کی سوگند لیتی تم آپ کی بات پر سمتن کرتا ہوں بات آتی ہے کہ آپ نے ایک دوسرا سوال کیا تھا کہ چوزری دیوی لال کے نام کا تو بروتہ الکائے کیسا الکارہ چوزری دیوی لال جی کے ایکٹیو پولٹکس مرے تو بروتہ الکہ چوزری دیوی لال جی کے آسیرواد پر جیتے گئے اور وہاں کے لوگوں کو ایک میسیج بڑا کلیر کت گیا کہ جی جی پی وارو نے جھوٹ بول کے ووٹ کسی کے نام کیلئے سپورٹ ان کی کر دی تو اس باؤنا سے وہ آہت ہوئے وہاں کے لوگ اس بارو جی اس بروتہ کی لیکشن میں تو سب کچھ کلیر تھا اس بروتہ کے چناؤں میں تو سب کچھ کلیر تھا کہ جی جی پی بی جی پی گھڑ بندھن کا امیدوار اترا ہوا ہے پھر آپ کیوں نہیں جیتے آپ کیوں نہیں جیتے یہی تو بات تھی یہی تو بات تھی کہ لوگوں کو ایک امید جہاں ہوتی ہے تو وہاں کو جب پروٹ لگتی تو اس بات کی چردہ رہ پردیش کرے کانے کی میٹنگ میں ادر وائل اتنی بڑی بات نہیں تھی سمکشہ بیٹھک بھی کر لی نا سندیب گویر جی سمکشہ بیٹھک میں نچوڑ کیا نکلا کیوں ہاری اندرنیشن لوگ دل وہاں پر کیوں آپ کے پرتاشی بیک تو بیک دو بار اپنی زمانت نہیں بچا پائے وہاں پر ساکے جی زمانت تو دیگ ویڈے چوٹاڑا بھی نہیں بچا پائے تھے لوگ سبا کے چناؤں میں کتنے ووٹ آئے دے تھے کارکی کری بوٹ آئے دے سندیب گویر جی سوالوں کا سیدھا سیدھا جواب دے دیجے آپ کی سمکشہ بیٹھک میں کیا نکلا کیوں ہارے آپ ساکے جی سونیے تو سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سمکشہ بیٹھک کے اندر یہ بات نکل کے بڑی شاہب آئے کہ کسانوں کے اندر روز تھا اور کسان کے اندر جو روز تھا وہ روز ایک بڑا سپس دکھائی دے رہا تھا کہ دے جے پی اور بی جے پی گھٹ بندن کو ہرانا ہے جو طاقتہ اس کو دے گے اور بی جے پی گھٹ بندن کو ہرانا ہے انہیلہ کو نہیں جتانا ہے سر آپ پورا سنیے آپ کی تو ساکے تھی دو منٹ کے سوال ہوگے میرے تو کچھ سیکنڈ کے سوال ہو رہے ہیں سر تو ساکے تھی اس میں کیا تھا کہ اس بات کے اوپر سمکشہ ہوئی تو لوگوں نے ایک بات پہ جنرائی جنتہ پارٹی کا دوزار انیس میں تھا اس سے لوگوں کی باونہوں کو ٹھیسک ہوتی اب ان لوگوں کا ان پارٹیوں کو سبق سکھانے کا موڈ تھا ان کو لگا کہ آج کانگریس کا امیدوار چونکہ وہ ستر بھی کانگریس پارٹی کی آج بنا ہوا ہے اوڈا نے وہاں پر ستر وار کا نعرہ بھی دیا تو لوگوں کو لگا کہ ستر ازار جو گوٹ کا دعویٰ کرتے تھے سینتیس اور پتیس پر ستر ہو جائیں گے تو ستر ازار جانگوڑوں کو بھی لگے کہ ہمارے پارٹی کے پاس جا رہا ہوں سندیب گوھر جی لیکن پس یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو بھی سٹریٹیجی بنائی تھی وہاں پر وہ سٹریٹیجی پوری طریقے سے پھیل ہو گئی لوگوں کا من تھا کہ اس گھڑ بندھن کو نہیں جیتنے دینا ہے لیکن لوگوں کا من یہ بھی تھا کہ انہیں لوگوں کو بھی نہیں جیتنے دینا ہے تو وہ کانگریس کے ساتھ چلے گئے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے بندھن پوپلی جی اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیوں نہ اٹھے کہ جیجے پی کو آپ بیک فوٹ پر ہی رکھنا چاہتی ہیں بیک سیٹ پر ہی رکھنا چاہتی ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہی لوگ رہنا چاہتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو لے کر یوگشوردت کو لے کر بہت زیادہ فرق نہیں تھا یوگشوردت اور جیجے پی کے پرتیاشی کے پچھلے ووٹوں میں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آپ کی نیتہ لگا پاتید سے ایک طرف اجے چوٹالہ کہہ رہے تھے کہ مل کر بیٹھ کر اس پر بات بنے گی کہ کون یہاں کا امیدوار ہوگا لیکن امیدواری گھوشنا ہونے سے پہلے سے بی جی پی کے تمام بڑے نیتہ اس سمیں تو امپر کا دھنکر پردیش ادیکش بھی نہیں بنے تھے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کینڈیڈیٹ تو بی جی پی کا ہی ہوگا پہلی بات کہ آپ لوگوں نے وہاں سے جی جی پی کا پتہ کار دیا آپ لوگ 75% ہی آریکشن والی بات آئی جی جی پی نے کہا ہمارے مینیفیسٹوں میں تھا آپ نے پورا کر لیا آپ نے کہا جی گھڑ بندھن میں سرکار ہے تو سرکار کو کریڈٹ جائے گا جی جی پی کو کریڈٹ نہیں جاتا تو کہیں تو ان کی چلنے دیجے کہیں تو ان کو شریج لینے دیجے کہیں تو ان کو فرنٹ فوٹ پہ آنے دیجے دیکھیں مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کہنے کی ہاتھ کے جنپا پارٹی جی جی پی کو بات خود پر رکھنا چاہتے ہیں پتہ نہیں آپ کو کہاں سے لگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے مل کر لڑا اور مجھے یاد ہے کہ جو دن ریزولٹ آرہے تھے تو میں آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے شاشرنگ دن بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑا واجد سا پرش اٹھایا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں جو پورا الیکشن ہے اس بات پر جا کر اٹک جائے کہ خودہ صاحب نے ایک گزان جاتا کہ میں تمہارا اور تم میرے تو اس چیز کو لے کر ایک چودھر کی لڑائی ضرور تھی ہے اس وجہ سے الیکشن ہم ہارے ہیں لیکن ہم نے ایمپورمنٹ کریا ہے اور یہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مہارتی جنٹہ پارٹی اور جے جے تکی اپنے دکھاؤ کا منج پر جو ہے دونوں پارٹی کے نیتا ایک ساتھ ہے ڈیسیزن جو ہے وہ ایک ساتھ یہ گئے تھے اب ہوا میں کئی اپنے دوار کے نام کے اور کس پارٹی کا ہوگا اس سے پہلے کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد دلائیا ہے واندنا جی آپ کا ایک پوائنٹ پر جہان دلانا چاہوں گی کہ یہاں پر جو آنیلڈی کے پروکتہ بیٹھی ہیں انہوں نے بولا کہ جے جے پی کے ویڈا اپنے دلانا چاہتے ہیں اب ہی جو دلائی جی کہہ رہے کہ بیجے میں تکڑے تکڑے کردے کہ ارہے ایک جہان پر رکھ لو کم سے کام کچھ بھی بولوگے آپ کے جو اپنے دلائی جو وہ الگ بول رہے ہیں آپ الگ بہشہ بول رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ایک بہشہ رکھیے ہوا میں مہل مت بنائیے آپ کا ایک ہی جو بڈھائیت ہے آپ کی ساتھی وہیں پر ہے آپ چوتھے نمبر پر آگئے زمانہ جی آپ کی ہو گئی ونہ جی ایک بات بتائی ونہ جی ایک بات بتائی ونہ جی آپ ایک بات بتائی کہ ٹھیک ہے آپ اس پوائنٹ پر تو آپ سندیب گویج جی کو گھیر سکتی ہیں کہ ایک سنٹینس پر رہیں آپ بھی اور اب ہے جو ٹالہ بھی دوسری چیز جو سندیب گویج جی نے جن باتوں کا ذکر کیا کیا آپ اس کو دینائی کر سکتی ہیں کیا رام کمار گوٹم نے 75 فی صدی آرکشن والے مسئلے پر ویدھان سبھا کے اندر سے اس کو اپوز نہیں کیا کیا انہوں نے کہا کہ ایسے تو ہریانا کا لڑکا کہیں بھی باہر جائے گا ہریانا کے بچے باہر جائیں گے تو وہ پردیش بھی کہہ دے گا کہ ہمارے یہاں 75% ہے ہم نہیں دیں گے نوکری کہا تھا نا انہوں نے ایک ویدھائی جو پارٹی اپنی بات کو لے کر کے آنا چاہتی چلی دیپ کمال سہاران جی اس کا بہتر جواب دے پائیں گے آپ نے چکے ذکر کیا تھا ونہ جی اس لئے میں آپ کو کاؤنٹر کر رہا تھا دیپ کمال سہاران صاحب سندیب گوید جی کے باتوں کا ایک تو میں جواب چاہوں گا اور دوسرا یہ بھی چاہوں گا کیا 75% جو آرکشن اس کو آپ لوگوں نے کروا دیا اس کا شرے جے جے پی کو جائے گا یا اس کا شرے اس گھٹ بندن کے سرکار کو جائے گا میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں دیپ کمال جی اور آپ کی بدھی کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں اور آپ بہت ایک اچھے ڈپلومیٹ بھی ہیں اور آپ کا سٹیٹمنٹ کس طریقے کہے گا وہ میں جانتا ہوں پھر بھی جو جنتہ نیوی کے درشک ہیں ان کے لئے میں جاننا چاہوں گا دیکھیں ساکت جو پشتر پرتیشت نیجک شیطر میں آرکشن والا وعدہ ہے ماملہ ہے وہ پوری طریقے سے جنتہ زندہ پارٹی کے گھوشنا پتر میں تھا اگر کبھی آپ ہمارے دفتر میں آئیں گے یہاں پر دس مانگیں لکھی ہوئی ہیں باہر ہی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی جی پی کی سرکار بننے پر یہ مہترکون کارے کی جائیں گے اور اس کے پہلے نمبر پر ایک نمبر پر یہ والا وعدہ تھا جی جی پی کی سرکار بننے پر لیکن مجھے خوشی ہے کہ بھارتے زندہ پارٹی نے پورا سہیوک دیا اس بات میں سہمتی دیتائی اور بی جی پی جی جی پی کی سہیوک سرکار نے اس کو پہلے سال پورا ہوتے ہوتے ہی گوشت کر دیا لاغو کر دیا اس کا شریعت دونوں پارٹیوں کو ہے اور سرکار کو ہے جو رامکمار گوتم جی ویدھائک ہیں انہوں وہ ایک سال تے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ان کی پیڑا کیا ہے ان کی منشا کیا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کو کسی کورسی کا لالت ہے وہ کورسی ابھی اپلوبد نہیں ہے جب اپلوبد ہوگی تب ان سے کوئی بات کرے گا تب تک ہم ان سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے کیا انہوں نے پارٹی توڑ دی کیا وہ توڑ پائے پارٹی کو میں آپ ہاں ساتھ جو انہوں کے پیڑکتہ بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ ان کے جو نیٹی فرید آباد سے نگیندر بڑھانا ویدھائک نے کسی لیٹی ترم میں نگیندر بڑھانا پانچ میں سے چار سال تک بی جے پی کے ساتھ رہے انہوں نے ایک بھی بیٹھگ میں نہیں آئے انہوں نے ان کی پارٹی توڑ دی کانگریس پارٹی کے دھیتر الگ الگ گھٹ ہمیشہ رہتے ہیں لوگ بعد میں ویدھان سبا کے اندرسے نہیں ہوتے کیا ووٹ ڈالنے کے وقت وہ ایک ساتھ ہاتھ کے نشان پر سے ووٹ نہیں مانگتے ان کو انہی باتوں میں اپنے لوگوں کو اُلڈھا کر رکھنا ہے انہوں نے لوگ کی سکتی یہ ہو گئی ہے کسی طریقہ انہوں نے کارن نہیں ڈھونڈا اپنی ہار کا انہوں نے بہانہ ڈھونڈا ہے کہ کیا بہانہ تھی ہاں لوگ بی جے پیو کو ہرانا چاہتے تھے اس لئے کانگریس کو ووٹ دے دیا یہ بہانہ ہے یہ ساران نہیں ہے انہوں نے وہاں پر خصصہ میں بیٹھت بھی کی تو جے جے پی کے بارے میں اپنے بھڑات نکال لی اپنی دو چر باتیں کہہ لی اور لوگوں کو یہ منطر پکڑا دیا یہ جملہ پکڑا دیا اپنے لوگوں کو کہ ہاں یہ کہہ دینا کہ بی جے پی کو ہرانا چاہتے تھے اس لئے کانگریس کو ووٹ دے دیا میں کہہ رہا ہوں یہ تو سعودی دیویلال کے نام پر ان کے نام کو چھوٹا کر رہے ہیں یہ کہہ کر برودہ ان کا گھڑتا اور انیلو ان کی پارٹی ہے ووٹ وہاں پانچ ہزار لے کر آتے ہیں کیا یہ سعودی دیویلال کی قد کو پانچ ہزار کی ووٹ پر لے کر آنا چاہتے ہیں جہاں سوہ لاف ووٹ پڑتے ہیں سوہ لاف ووٹ جہاں پر پڑے وہاں ان کی پارٹی پانچ ہزار ووٹ لے کر آتے ہیں کیا ہی سعودی دیویلال کا نام بڑھا کر رہے ہیں کی چھوٹا کر رہے ہیں کہ اپنے سوارت کے لیے یہ جننایک کا نام بھی غلط استعمال کر رہے ہیں اور چھوٹا کر رہے ہیں اور سارے کی سارے اپنے لوگوں کو بھرم میں میں لوگ کے کارے کرتا ہوں کو صرف بھرم میں رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کا جو میرے اوپر سوارتہ میں نے اس کا اتر دیا تو اس کے اوپر تو سمتھن تو دیب کا منزی نے بھی کر دیا انہوں نے بھی مان لیا کہ رام کمار گوتم ایک بے لگام گھوڑے کی ترین کی پارٹے کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول آپ خوش ہو جائیے آپ خوش ہو جائیے کوئی بات نہیں جائے آپ کو بڑے سیم سیل بتائے گئے تھے سیم سیل بتائے گئے تھے سیم سیل بتائے گئے ایک سال سے کر رہے ہیں کر رہی بھیجیے ان کے حلقے کے لوگ دیریا رکھے ساکے دیریا رکھے جو خود عبیت اوٹارا جی کو گونڈا کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں بدلے میں عبیت اوٹارا جی نے کبھی کوئی ریاکسن نہیں دی اور آج تو عبیت اوٹارا جی نے تب پرسنل کچھ کھائے نہیں لوگوں کی من کی بات جنتہ کی بات جنتہ اب ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہنے لگی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے کسانوں کیوں کون کی جنتہ ہے ہم نے تو آج نے سنا نہیں ہم نے تو آپ کی چلال پر کہا تھا کہ پہلی بار سنگا ہوں یہ ہریانہ کی راگی دینے پہلی بار سنگا ہوں یہ ان کو کنٹیکٹ بھی نہیں پتا خبروں میں ایک اجنگ ہو گئی کہ کہاں آج کی بارے میں بات ہوتی تھی کی زندگ میں بات ہوتی تھی اور کہاں کے بارے میں کہہ دیا تب ہی سنا آجتا فریانہ میں پہلی سنائے گیا تو یہ کہاں آجتے دکھا دیجئے جانتہ پاہ دے گی ساکے دین دیکھو یہ تو سیم بارے بتائے گے لے اتنا تو میں بھی نہیں ہوا ابھی تک پال سالہ میں تھوڑی پڑھائی پوری کری آپ تاہیم بار سنگیم والی بات میں آپ کے بات کہہ رہا ہوں کہ مانا کیا سکتا ہے سنگیم پڑھائی رکھیں سہریے رکھیں آپ روکنا پڑے گا یہاں پر روکنا پڑے گا آپ سب کو یہاں پر پولٹیکل پنچائت میں وقت بس اتنا ہی ہے آپ سب کا بہت بشکریہ ہمارے ساتھ چرچہ میں شریک ہونے کے لئے پولٹیکل پنچائت میں اس طرح کے لگاتار سمیدن شیل مسئلے اور جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کو لے کر ہم آپ کے سامنے آتے ہیں اور تمام رائیڈنٹک دلوک کے پروکتاؤں سے بات بھی کرتے ہیں پیشکش میں بس اتنا ہی ہے دیجئے جاستر تنسکر